اسلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو جی ٹیک ٹی وی آج کی اس ویڈیو میں ہم گرافک ڈیزائن کی ایکسسائز نمبر فور سالف کرنے والے ہیں جس میں ہم نے ایک وومن کلوثنگ برینڈ کا ایک پوسٹر بنانا ہے تو ویڈیو کا اند تک لازمی دیکھئے گا اور چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے فری لانسنگ کی ایکسسائز نمبر فور کا سلوشن آلرڈی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہے وہاں سے آپ سلوشن دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے ایکسسائز کو سٹارٹ کرتے ہیں ویلکم بیک فرنڈز جی آپ کے سامنے یہ ایکسسائز اوپن ہے اس ایکسسائز کو آپ نے نائنٹین آف آگست تک سبمیٹ کروانا ہے اور اس کو آپ نے اڈاوپ فوٹو شاک یوز کرتے ہوئے پریپیر کرنا ہے جو فورمیٹ ہے وہ آپ کا جو ورڈ فائل کا فورمیٹ ہوگا جس میں آپ نے سکرین شوٹس ایڈ کر کے اس کو سبمیٹ کرنا ہے جی تو دوستو اس ایکسسائز میں آپ انڈور پوسٹر بنانا سیکھ جائیں گے کسی بھی برینڈ کا اور آپ کو انڈور اور آفڈور پوسٹر کے درمیان ڈیفرنس کا پتہ چل جائے گا جی پرابلم سٹیٹمنٹ گیون ہے کہ آپ نے اس میں ایک انڈور پوسٹر بنانا ہے جو کہ وومنز کلوتنگ برینڈ کے اوپر بیس کرے گا جی تو اس پوسٹر کو بناتے ہوئے آپ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ مدہ نظر رکھنی ہے کہ انڈور پوسٹر جو ہے وہ آپ کے میسیجز جو ہیں اور سرویسز جو ہیں وہ کنوے کرتا ہے یوزرز کو جیسے کہ سوپر مارکٹ کیفے اور ریسٹرومز وغیرہ کی انفرمیشن وہ آپ کو کنوے کرنی ہوتی ہے اپنے جو بھی آپ کا برینڈ ہے اپنے یوزرز کو وزیٹرز کو تو اس میں انڈور پوسٹر جو ہوتا ہے وہ آوٹڈور پوسٹر سے جو زیادہ ڈیٹیل اور انفرمیشن شو کرواتا ہے آپ کے برینڈ کے متعلق تو ریکوائرمنٹس یہاں پہ ہیں کہ آپ کو یہ دیمینشنز یوز کرنی ہے 17x22 انچز میں آپ کو بتا دوں گا یہ پوٹو شاپ میں یہ کس طرح ڈیمینشنز جو ہے وہ انچز میں سیلیک کی جاتی ہیں اور آپ انٹرنیٹ سے ایمیجز لے سکتے ہیں if required جو فری ایمیجز آویلیبل ہوتی ہیں گوگل پہ وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اور ایک ویب سائٹ بھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا وہاں سے آپ فری ایمیجز جو ہے وہ ہائی کولٹی کے ایج ڈی ایمیجز ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب آپ نے اس میں ایک لوگو بھی create کرنا ہے اپنے برینڈ کا اور تو وہ بھی آپ کو میں بتا دوں گا کس طرح create کرتے ہیں you can also visit the links given below ان links پہ جا کے آپ some examples کو جو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے مطالق پڑھ بھی سکتے ہیں کہ انڈور پوسٹر میں کیا کیا چیزوں کے requirement ہوتی ہے یہاں پہ ایک سیمپل انہوں نے given دیا ہے کہ اس طرح کا آپ ایک پوسٹر بنا سکتے ہیں اس میں close نظر آئیں اور mega sale یا special offer وغیرہ لکھی اور date آ جائے اور اس میں کتنے percent تک جو ہے آپ offer دے رہے ہیں وہ discount دے رہے ہیں وہ یہاں پہ display ہونا چاہیے تو اس کو آپ نے copy نہیں کرنا اس طرح کا آپ نے ملتا دلتا جو ہے ایک پوسٹر سا بنا لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ کچھ notes دیئے ہیں کہ یہ inspiration کے لیے اور آپ نے task complete کرنے کے بعد اپنے design کی screen shot submit کرنی ہے اور جو layer panel ہوگا اس کی screen shot جو ہے وہ آپ نے لے کے word کی file میں insert کرنی ہے اور اس کو submit کروا دینا ہے تو یہ تھا ایک overview پوری exercise کا کہ آپ نے اس کو کس طرح solve کرنا اس میں کیا کیا چیزیں required ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے photoshop کی طرف اور photoshop پہ جانے پہلے میں آپ بتا دا چلوں کہ میری ویب سائٹ سے اگر آپ software download کرنا چاہتے ہیں اگر آپ photoshop نہیں ہے تو آپ software section میں چلے جائیں اور وہاں پہ scroll down کر کے یہ سارے software لئے موجود ہیں سارے اور scroll down کر کے آپ یہاں سے photoshop کا version cc 2021 available ہے یہ download کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرانا laptop ہے تو آپ مزید اس میں دو میں آپ دکھاتا چلوں یہ freepit.com ویب سائٹ ہے جس سے آپ free vectors اور stop photos وغیرہ جو ہے یہاں سے download کر سکتے ہیں اور fonts کے لئے آپ thefont com ویب سائٹ ہے یہ آپ جو ہے اس پر جا کے fonts جو ہیں یہاں سے download کر سکتے ہیں جو کہ آپ پوسٹر کے بنانے میں helpful ہوں گے ٹھیک ہے تو exercise کو start کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک میں نے پوسٹر بنا کے رکھا ہوا یہی پوسٹر میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا اس کو کس طرح بنائیں گے photoshop میں آپ نے photoshop download کر کے انسٹال کر لیا اس کے بعد open کر لیں اس پہ آپ نے dimension دین دینی ہے جو کہ ہمارے پاس pdf file میں already given تھی 17 by 22 تو آپ نے inches میں رکھ لیا ہے inches میں رکھنے کے بعد آپ نے 17 enter کرنی width height 22 height زیادہ ہوگی تو اس لئے 22 یہاں سے orientation select کر سکتے ہیں landscape اور portrait تو آپ جائیں تو یہاں پہ rgp colors بھی ہے cmy کے بھی ہے تو آپ یہاں سے cmy کے color select کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ 8 bit رہنے دیں اور background کے کچھ content ہے آپ white پہ کر لیں اور اگر آپ change کر نا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے background color select کر سکتے ہیں اس کرنی ہے اب سب سے پہلے اس میں دو تین چیزیں ہیں کہ آپ نے اس میں سب سے پہلے ایک background بنانا ہے تو آپ نے rectangle tool select کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے rectangle draw کر لینا ہے تو جیسے آپ نے rectangle draw کی ہے ایک new layer create ہو گئی ہے یہاں سے آپ نے color choose کرنا ہے تو میں color یہی رہنے دوں گا color میں آپ دکھا دیتا ہوں یہ کون سا ہے یہ پہ آپ نے جانا ہے اور اس کے رہن کو lock کر دیتا ہوں تا کہ میں اس پہ work کر تو background نہ ہو جائے اچھا جی تو یہ ہم نے color select کر لیے color میں آپ بتاؤں گا کہ کہ میں select کیا تھا میں نے یہ جو اس کی image ہے یہاں سے میں نے اس shirt سے color لیا تھا اور اس کی پھر میں nے capacity کم کر دی ہے اچھا جی اب اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ image میں insert کیا ہو ہے کوئی clothing کا image ہے وہ کہاں سے insert کرنا میں دکھاتا ہوں اس website پہ جانے کے بعد آپ یہاں پہ woman clothing لکھ search کر لیں جیسے آپ search کریں گے آپ کے پاس کچھ images آئیں گے اس میں سے free page چیک کر لیں تاکہ آپ کے پاس free images جو paid نہیں ہیں وہ آج ہیں یہاں پہ آپ کے پاس کافی زیادہ images آئیں گے میں نے یہاں سے ایک download کر لیا تھا جو کہ یہ بلا ہے وہ یہاں سے آپ نے click کر کر لینا اور اس کو پھر اس میں لیانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے image کو simply آپ نے open کرنا ہے یا drag کر کے بھی آپ اس میں لے کے آسکتے ہیں یہاں سے میں نے image لیا اور drag کر لیا تو دیکھیں یہاں پہ آ جائے گا اب یہ image یہاں پہ آ گیا اب میں اس کو set کر کر دوں گا تو دیکھیں image آ چکا ہے اب میں نے یہاں پہ ایک اور rectangle بنانا ہے جو کہ میں اس کے نیچے رکھوں گا یہاں پہ یہاں پہ ایک اس کی footer میں ریکٹینگل بنا لیتا ہوں اچھا جی اس کا color جو ہے آپ دیکھ سکتے ہوں یہاں پہ نظر آ رہا اس کا color میں اس کو select کروں گا یہاں سے color میں جاؤں گا اور اس کا color جو ہے یہ color code میں نے use کیا اس کو آپ use کر سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑا دار color ہے یہ آ جائے گا اچھا جی اس کے بعد میں نے ایک logo بنانا ہے تو logo بنانے کے لئے میں simply یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں dg clothing کیونکہ dg skills سے related ہے تو اس لئے میں ایک randomly name select کر لئے dg clothing آپ کچھ بھی اپنا نام رکھ سکتے ہیں جو letters ہیں ان کے combination سے logo بنانا لیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ فونٹ ہے ہم یہ فونٹ ہے یہاں پہ میں use کیا آپ کچھ بھی use کر سکتے ہیں تو simply میں نے یہاں پہ logo بنانے کا مطرق بتا دے تو آپ سب سے پہلے text میں چلے جانا ہے یہاں پہ آپ نے text میں d لکھ نا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہی text ہے اس کا font تو اس میں d لکھنے کے بعد میں نے اس کو cancel کر دیا اس کے بعد میں نے ٹیکس کو select کر لینا ہے اور یہاں پہ جا کے میں لکھنا ہے igi اور اس کے بعد میں اس کا font چھوٹا select کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں select کر لیا اس کے بعد میں نے clothing لکھنا ہے تو میں اس میں space ڈال کے end پہ clothing لکھ لوں گا اور اس کا جو color ہے میں change کر لوں گا اور میں اس کو یہاں سے color دی 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 تا ہوں اور اس کا font میں چھوٹا کر لوں گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ logo بڑی easily بنا لیا ہے اس کو یہاں سے space دی دیں اور پھر اس کو یہاں سے drag کر کے در لیا آئیں یہ دیکھ سکتے ہیں logo بن چکا ہے بہت easy طریقے سے میں نے logo بنا لیا اس کے جو میں نے یہاں پہ فیل کی میں یہ میں نے ادھر سے لیا enjoy the summer اچھا یہ image بھی میں دکھا دیتا ہوں میں کہا سے download کیا ہے یہاں پہ میں لکھنا ہے summer collection اگر آپ اپنے اس sample کی طرف جائیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ mega sale special offer ایسے words use کیا گئے ہیں تو اس کو ہم نے یہ ہی سے پسند آیا تھا تو میں نے یہاں سے download کر لیا اور اس کو میں نے یہاں پہ open کر لیا ہے تو یہاں پہ اس کو سیم جیسے image insert کیا ہے یہ image بھی ہم نے insert کر لیا تو اس کے بعد ہم نے کو copy کیا یہاں سے اور یہاں پہ یہ میں نے paste کر لیا تو یہ image یہاں پہ ہمارے پاس ایسے آگیا ہے اس کے بعد اس میں جو کلرز کی ہیں وہ میں نے اس سے لیے ہیں تو میں اس کے کلرر کے اوپر جاؤں گا اور میں یہاں سے پک کروں گا آئیڈ اوپر ٹول سے میں نے یہاں پہ اس کو کلر کر دینا تو یہ کلرز بھی آگئے ہیں یہ کلرز اس سے میچ کرنے چاہیے تو اچھا لگے گا اس لئے میں نے یہ کلرز چوز کی آپ چاہیں تو کوئی اور بھی کلرز چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے کسی image کو resize کر نا تو آپ نے image پہ کلک کر نا ہے اس کے بعد ctrl T press کر na T T ٹھیک ہے tree for transform اور اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے adjust کر لینا ہے اور پھر آپ نے enter press کر دینا تو یہ deselect ہو جائے اچھا جی اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنی ایک random جیسے ہم نے dg clothing brand کا نام چوز کی ہے ویسے website کا نام چوز کر لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں www.dgclothing.pk رکھا ہے تو آپ بھی اسی طرح کچھ ایک website کا address اور email address یہ دونوں آپ کوئی بھی جو بنا لیں اور اس پہ لکھ سکتے ہیں آپ تو یہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں میں کون سا font use کی ہے اس میں font کا نام burling sense fb اس کا size میں 48 points رکھا گیا ٹھیک ہے تو میں اس کو copy کر لوں گا اور یہاں پہ 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 کر دیتا ہوں تو یہ بہت easy ہے آپ لکھ لی جیگا text اچھا اس میں یہ ہے دیکھیں یہ پیچھے چلا گیا نظر نہیں آرہا یہاں پہ جب ہم نے کی کیوں کیونکہ یہ image کے پیچھے ہے تو اس کو ہم یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس کو اس کے کوپی کر لیں گے یہ email ہے info at dg clothing dot pk تو اس کو بھی ہم یہاں پہ رکھ لیتے ہیں تو یہ ہماری email اور یہ website ہو گئی اچھا جیس کے بعد ہم نے یہاں پہ پرسنٹ ڈالنی ہے کتنے پرسنٹ کی سیل لگی ہو ہے تو اس کے لیے آپ ایک circle create کر لیں تو آپ یہاں سے right click کریں اور یہاں سے ellipse tool select کر لیں اس کے بعد آپ shift کو hold کر بنائیں گے تو circle بنے گا otherwise ellipse بنے گا آپ ایک circle create کر لیں اچھا جیس circle کا color کچھ بھی select ہو جائے گا اس کا color آپ نے پک کرنا ہے میں نے یہاں پہ red color یہ shirt میں ہوا پک کر لیا تھا تو یہ circle میں fill ہو جائے گا ok کر دیں اور پھر shift کر لیں اس کے اندر میں 70% off رکھا ہوا تو یہ dark color ہے میں یہاں سے choose کیا تھا یہاں بھی choose کر لیں جو بھی پسند ہے تو آپ choose کر سکتے color change کر لیے آپ نے وہ steps repeat کر اور color change ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ get up to 70% off یہ لکھنا ہے یہ میں نے وہ font جو میں نے لوگوں میں use کیا اور size میں آپ دکھا دیتا ہوں جو کہ ہے 70 ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کس طرح کر نا یہ ہاں سے آپ نے text میں جانا ہے اور select کر لینا text اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے up to اور اس کے بعد لکھنا ہے 70% enter کر کے لکھنا ہے off اور اس کو تھوڑا سا اپنے shift کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے تھوڑا چھوٹا کر لینا ہے اس کو میں لکھنے کے بعد اس کا color جو ہے یہاں سے change کر کے white رکھ لینا ہے circle کو چھوٹا کرنے کے لئے آپ نے shift hold press کر نا اور اس کو adjust کر لینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ہم نے get up to 70% off بھی لکھ لیا ہے اس کے بعد ہم نے دو تین اور چیزیں کر نی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ایک circle ہے اور یہاں پہ بھی ایک circle ہے اس کے پیچھے اور یہاں پہ میکا سے لکھا ہے اور یہاں پہ اس کی date لکھی ہے تو جیسے کہ آپ کو دیفرنٹ جو ہیں آپ کو پسند نہیں ہے دیفرنٹ ڈاؤنلوڈ کرنے تو یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کافی فون آرہے ہیں اگر آپ کو یہ بھولا فون ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہاں کو کوئی اور دیکھ نا ہے پہلے یہاں سے سکتے کس طرح کا فون چاہیے لیٹس مجھے سینس ایری فون چاہیے تو میں یہاں پہ سکتے کروں گا یہ فون آ جائیں گے کچھ میں یہاں پہ جا کے اپنا ٹیکس لکھتا ہوں فون پسند آیا جیسے کہ یہ بھلا تو آپ نے سمپلی ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے فون ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا روبوٹو اس کا نام ہے فون کا آپ نے شو کرنا ہے اور اس کو ایکس ٹریک کرنا ہے ایکس ٹریک کرنے کے بعد آپ نے اس کو انسٹال کر لینا تو یہ دیکھیں یہاں پہ کافی زیادہ فائلز آگئی ہیں آپ ان سب کو سلیکٹ کرنا ہے کلک کرنا انسٹال پہ اس آرے سکسٹین کے سکسٹین فون انسٹال کر دے گا اچھا جی تو اس کے بعد آپ نے آنا ہے فوٹو شاپ میں اور یہاں سے فون پہ کلک کر نا اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے ریبوٹو فون لکھا تھا تو ر او ب او دیکھیں سارے ریبوٹو فون آ چکے ہیں آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے تو یہ فون جو ہم نے رکھا ہے اس کا کلر جو ہے یہاں سے چینج کر کے یہ والا فون ہم رکھ دیں گے سوری کلر تو یہ سائز اگر آپ نے سیمیٹی ٹو سے بڑا سائز کرنا ہے تو آپ مینولی یہاں جا کے لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہنڈر ٹائپ کریں تو ہنڈر ٹھونٹ آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ آ گیا ہے اس کے بعد آپ اس کو کا پی کر لیں اور پیس کر لیں اور اس کو جا کے یہاں پہ رکھیں اور ایڈٹ کر کے یہاں پہ لکھ رہیں میگا سیل ٹھیک ہے یہ بھی لکھ لیا آپ نے اس کے بعد آپ نے یہ لوگو آپ نے بڑھا کرنا ہے تو کنٹرول ٹی پریس کریں اور پھر اس کو آپ یہاں سے انکریز کر سکتے سائز اچھا کر لیں کنٹرول ٹی سے اس کو ری سائز کر لیں اچھا جی ری سائز کرنے کے بعد آپ نے اس کو ٹیکس کے نیچے لے جانا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے بیک سائٹ پہ یہ نظر آ جائے گا اس لیے آپ پھر اس کو یہاں سے دوبارہ سیلیکٹ کریں کنٹرول سی سے کاپی کریں کنٹرول بی سے پیس کریں اور یہاں پہ بھی اس کو پیس کر دیں اور اس کو جو ہے امیج کے نیچے لے جائیں دیکھیں پیچھے چلا جائے گا اچھا اسی طرح اس کی اپیسیٹی جو ہے میں نے یہاں سے کم کر کے 50% پہ کی بھی آپ اس کو سیلیک کریں یہاں سے 50% آپ مینولی بھی لکھ سکتے ہیں اور ڈریک کر کے بھی لکھ سکتے ہیں تو ان کی اپیسیٹی میں نے 50% پہ رکھ دیا آپ چاہیں تو ڈیفرنٹ شیپس یہاں سے انسرٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس پولیون ٹول بھی ہے ہے ریکٹینگل ٹول بھی ہے اگر آپ ریکٹینگل ٹول سے یہاں پہ ریکٹینگل بنائیں یا سکوئر بنائیں شیفٹ پریس کر کے اس کے بعد آپ اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو سلیپ کریں کنٹرول ٹی پریس کریں اور پھر یہاں سے شیفٹ ہولڈ کر کر کے آپ روٹیٹ کریں تو آپ یہ ہولی شیف بھی بنا سکتے ہیں یہ بھی کہیں بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کے کلر چینج کر سکتے ہیں اچھا جی اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کچھ لوگ یہ use کر سکتے ہیں اگر میں نے یہ شیف میں نے یہ پیچھے سے جو image ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر نظر آجائے تو آپ کیسے کریں گے میں نے سکیئر بنایا ہے اور میں نے اس کو اس image کے اوپر رکھا ہے اب یہ normally اگر یہ آپ چاہتے ہیں کہ کپڑے اس کے اندر نظر آئیں اور باقی سب ختم ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے ctrl t سے اس کو پہلے resize کر لیں اچھا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس کے image کے پیچھے لے جانا ہے یہ hide ہو جائے گا اب آپ نے اس image کو select کرنا ہے اس کے اندر clip ہو جائے اس کو آپ select کرنے کے بعد کرنا ہے create clipping mask جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو دیکھیں یہ picture جو تھی وہ اس میں آگئی ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی آپ ایڈجس کرنی ہے تو آپ اس کو یہاں سے ایڈجس کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس طرح کی shape بھی آپ چاہیں تو بنا سکتے ہیں میں نے آپ سنپنگ ٹول سے سکرین شوٹ لینے کے بعد ہم اس کو یہاں سے select کریں گے اور آپ چاہیں تو اس پورے کو select کر سکتے ہیں اور اس کو copy کر کے ورڈ کی فائل ہم نے بنا لینی ہے اس میں ہم نے یہاں پہ انڈور پوزٹر لکھ دینا ہے اور پھر یہاں شوٹ بھی لے اس میں پیس کر دیں گے یہاں پہ لیئر پینل آرہا لیئر پینل کو آپ باہر بھی لا سکتے ہیں اور اس کو resize بھی کر سکتے ہیں اس کی زیادہ لیئر ہیں تو سکرین شوٹ آپ اس طرح لے سکتے ہیں اس کی نیو میں جائیں یہاں سے لیئر پینل کی سکرین شوٹ لیں اور کوپی کریں اور وہاں پہ پیس کر دیں تو یہ ہماری exercise یہاں پہ complete ہوگی امید کرتا ہوں کہ آپ کو solution پسند آیا ہوگا اچھا دوستو اس طرح کی ایک میں پہلے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو اس میں پوسٹر دیزائننگ کے بارے میں بتایا تھا تو how to design افلایر یہ exercise for budget کی ہے تو یہ آپ لازمی دیکھ لی جائے گا اس میں بھی کافی اچھا ڈیوز ہیں اور اس میں ریسٹریٹر میں کیسے پوسٹر بنائی جاتا ہے وہ طریقہ اس میں بتایا ہے اس کا لنک آپ کو کمنٹ سیکشن اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے یہاں پہ ایک ایمپورٹن اوانسمنٹ کرنی ہے میری ویڈیوز ہیں اس میں ایک پیڈی ایف بنا لی ایک شورٹ گائیڈ بنا لی ہے اس میں چار وں کورس جو ہیں ان کے کوئی دیل ایکسرسائز کے سلویشن پڑے ہوئے ہیں آپ نے سیمپلی کیا کرنا ہے اس پہ جیسے کہ فری لانسن کا ایکسرسائز تری کا سلویشن دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے سیمپلی اس پہ پیڈی ایف پہ کلک کرنا ہے تو ویڈیو وہ یوٹیوب میں اوپن ہو جائے گی اس پیڈی ایف کا میں آپ کو لنک جو میں دے دوں گا اور آپ میرے گروپ سے بھی پیڈی ایف حاصل کر سکتے ہیں آپ نے سیمپلی ویڈی ایف جائن کر لینا ہے شو مور میں جا کے آپ نے سکرول ڈان کرنا یہاں پہ ویڈی ایف گروپ کے لنکس ہیں فیس بوک گروپ کا بھی لنک ہے آپ یہاں پہ جا کے میری پیڈی ایف جو پہ نظر آ جائے گا اسی طرح ایکسرسائز کی بھی ماسٹر لسٹ یہاں پہ اپلوڈ ہے اس کے تمام سلوشن یہاں پہ موجود ہیں آپ یہاں سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں دوستو یہ ایک چھوٹی سی اپ گیٹ دینی تھی آپ کو پی ڈی ایف جو پسند رہے گی اور یہ بہت ہی سن رہے گی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور اس ایکسرسائز کو سلوشن آپ کو میری ویب سیٹ سے مل جائے گا امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی رکھے گا اللہ حافظ سلوشن 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 موسیقی